بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہلائی روان آج جو ہمارا پویم ہے امریکن لیٹریچر ایٹ ملویلز ٹوم بائی ہارٹ کرین بہت انٹرسٹنگ پویم ہے اس پویم میں جو ورڈ ہمارے پاس ٹوم ہے یہ ایکچول اس میں جو بی ہے یہ سائلنٹ ہے اسی طرح ہمارے پاس اور مختلف ورڈز ہے جس میں قوم سی او ایم بی اس میں بھی بی سائلنٹ ہے اور بوم بی او ایم جس میں بی سائلنٹ ہے آپ بومب نہیں کہہ سکیں گے آپ بومب کہیں گے اسی طرح ٹوم اور قوم سو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ٹائٹل سگنپکنس کی پوائنٹس پوائنٹس ٹانسلیشن تیمز اور سیمبلزم سب سے پہلے اگر پہلے پوائنٹ کی بات کریں ٹائٹل سگنپکنس میں ٹریبیوٹ اینڈ ریمیمبرنس دیکھو ہمارے پاس ایک نوویلسٹ ہے پوائٹ ہے رائٹر ہے ایک امریکن رائٹر جس کا نام ہے ہرمن ملول سو یہ اس کو ٹریبیوٹ دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے کون دے رہا ہے ہرڈ کرین دے رہا ہے سو پہلے پوائنٹ میں کس کو ٹریبیوٹ دیا جا رہا ہے ایک رائٹر ہے جس کا نام ہے ہرمن ملول سو اس کو ٹریبیوٹ دیا جا رہا ہے پھر فیزیکل اور میٹاپوریکل ورڈ کی اگر بات کریں دوسرا پوائنٹ تو ٹوم جو ورڈ یوز بھائی ہے کس چیز کو مگبرہ کو کہتے ہیں انسان کی ڈیتھ بیوریل جب اس کو دفنایا جاتا ہے یا اینڈ آف لائف سو یہ اس چیز سے ریلیٹ کر رہا ہے اس چیز کو ٹائٹل سنگنفیکنس لائک ریلیٹ کر رہا ہے فورت ترڈ پوائنٹ کے اگر بات کریں تو ترڈ پوائنٹ میں ایک اگین جو ایز آئی سیڈ کے ایک رائٹر ہے نوویلسٹ ہے جس کا نام ہے ہرمن ملول سو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کے لٹری اچیومنٹس کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اس نے ایک نوویل لکھا تھا جس کا نام تھا کس نے یہ ہرمن ملول نے اس کے نوویل کا نام تھا موبی ڈیک اس چیز کو بھی ریفر کر رہا ہے اس کا بھی ذکر آئے گا اس پوائنٹ میں پھر ہمارے پاس جو فورت پوائنٹ ہے اس کے لیگیسی کے بارے میں بتایا گیا ہے ہرمن ملول کی لیگیسی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے یہاں پہ جیسے ورڈ ایٹ ہے اور اگر کی پوائنٹ کی بات کریں تو یہ پوائنٹ ہارٹ کرین نے لکھا ہے یہ ایک امریکن پوائنٹ تھے اور 21 جولائی 1899 میں اس کی برد بھی تھی ڈیٹھ اس کی 1932 میں ہوئی اس نے سوسائٹ کیا تھا اور پبلیکیشن اس پوائنٹ کی 1926 میں ہوئی اور کون سے کلیکشن میں ہوئی ہے وائٹ بیلڈنگ سے کلیکشن میں یہ پوائنٹ جو پبلش کر آیا گیا تھا کونٹیکسٹ کی بات کریں تو یہ امریکن ہرمن ملول کی طرف مینز اس کو ٹریبیوٹ دیا جا رہا ہے اس کی لیٹری ورکس کو اس کے جو اچیومنٹس اس نے لائف میں گین کیتے ہیں اس چیزوں کو سٹرکچر کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس 6 سیکشنز ہیں ایچ ویڈ ویرنگ لینس اور سٹرکچر تو یہ آگے ہم اس کی جب ٹرانسلیشن دیکھیں گے آپ کو بہتر سمجھ آئے گی امیجری اور لینگویج کا یوز کیا گیا ہے یہ بھی آپ کو ٹرانسلیشن میں سمجھ آئے گی ملول انفلنس یہاں پہ اس پوائنٹ میں بات ہو رہی ہے ہرٹ کرین کی کہ جو ہرٹ کرین تھے وہ کس سے انفلنس تھے ہرمن ملولز ٹھیک ہے اس کے ورک سے اور اس کے جو ایک نوول تھا موبی ڈک اس سے انفلنس تھے ٹھیک ہے انسپائر تھے پھر لیگیسی کی بات کریں ایٹر ملسٹروم اس رگارڈی از ون آف ہرٹ کرین موسٹ امپورٹنٹ پوائم تو یہ اس کا بہت امپورٹنٹ پوائم کنسیڈر کیا جاتا ہے اب اگر اس کے ٹرانسلیشن کی طرف آئے یہاں پہ پوائٹ جو ہیں یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا ان لائنز کا مطلب میں آپ کو بتا یہاں پہ جو ہمارے پوائٹ ہے وہ بتاتے ہیں کہ میں ایک جگہ پہ کھڑا تھا تو میں نے کیا دیکھا میں نے مطلب ایک مرے بے بندے کو دیکھا اس کے جو ہڈیا تھی وہ ڈوب رہی تھی مطلب ان کے اس بندے کی ہڈیوں کو دیکھا وہ مرا ہوا بندہ تھا ٹھیکے سو یہ پہلا سننزہ اس چیز کو ریفر کر رہا ہے کہ ایک مرا ہوا بندہ تھا اور یہ ایک جگہ پہ کھڑے تھے جیسے یہاں پہ مطلب سمندر کو دیکھ رہا تھا تو اس نے پھر کیا دیکھا ایک مرے بے بندے کے ہڈیوں کو دیکھا سو جو ویو اس تھی وہ ہڈیوں کو ادھر ادھر کر رہی تھی ٹھیک ہے دوسرے سننزہ میں یہاں پہ جو امپورٹنٹ ورڈ ہے وہ ہے رک رک کا مطلب ہے دو کشتیوں کا اپس میں ٹکرانا تباہ ہو جانا اس کو بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس پورے لائن میں بھی پوائٹ یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگین اس سین کو جو ہے ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ کشتیاتی وہ اپس میں ٹکرا گئی ایک کسن کی تباہی جو ہے ریپریزنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے ان کشتیوں کی تباہی کی بات ہو رہی ہے تو امیجری صدیرز تو اس میں جو آپ کو تیم بھی دیکھنے کو ملے گا اس سیکنڈ سینزا میں وہ کیا ہے مطلب انسان ایک دن تباہ ہونا ہے سو یہ اس چیز کو بھی جو ہے لائک ریپریزنٹ کر رہا ہے ٹھیک سینزا میں کیا ہے سو اس سینزا میں ٹرنکولیٹی اور ہرمینی دونوں کی بات کی گئی ہے ٹھیک ہے دونوں کو جو ہے ریپریزنٹ کیا گئے ہیں The turbulent and violent leshings of the world are momentarily soothed and pacified The praise its leshings charmed and malice reconciled suggest a sense of enchantment and the resolution of animosity As I said کہ یہاں پہ انسان کی سکون اور انسان کی ہرمینی دونوں کی بات کی گئی ہے ٹھیک ہے ایک قسم کا means life or death کو جو ہے compare کیا گیا ہے اب life کیا ہے life obviously اس میں آپ کو سکون بھی دیکھنے کا ملتا ہے لیکن death کیا ہے وہ obviously کیا ہے ہرمینی ہے کس کی ہرمینی انسان کی ہرمینی مطلب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کا کچھ بھی نہیں ہے اس کے جو emotions ہے جو سب کچھ ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں تو ایک قسم کا contrast ایک قسم contradictions create کی گئی ہے compass quadrant and sextant contrive no farther tides high in the azard steps monadi shall not wake the mariner this fabulous shadow only the sea caves اس میں again اسٹینزا میں جو ہے سمندر کی بات کی گئی ہے کہ سمندر میں جیسے کچھ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے یہ جو ایک چیز فٹ کی جاتی ہے کہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آگے کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہاں پہ would be mention ہوگا navigation یہ یہاں پہ mention ہے ٹھیک ہے navigation کا کیا مطلب ہے navigation لیکھ measurement measurement کرنا کہ آگے کیا ہونے والا یا کشتی وغیرہ کوئی راستہ دکھانا کہ آگے کیا ہے سپوائٹ جو ایک قسم کا یہاں پہ emphasize کر رہا ہے اس چیز کو کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا لب انسان کی knowledge کی بات کی گئی ہے instruments کی بات کی گئی ہے اس پوریسٹ انظام میں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے کیونکہ means everything is natural انسان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے جس طرح second stanza میں اس نے بتایا تھا کہ دو جو کشتیاں جس میں نے کہتا ہے کہ rack کا مطلب کیا ہے تباہی ہے جو دو کشتیاں اپس میں ٹکراتی تو وہ تباہی ہے اسی طرح انسان کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا کہ پوائٹ یہی کہتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا یہ ہے کسی کو نہیں پتا کیا پتہ وہ جو ہے جو نیوگیشن ہے وہ ہمیں ملے ہی نہ یا ہم کسی نہ کسی چیز سے ٹکرا جائے یا ہمیں غلط رازتہ بتایا جائے تو انسان کی جو نولیج ہے وہ limited ہوتی ہے اب اگر اس کے تیمز کی بات کرے تو سب سے پہلا تیم ہے ہمارے پاس وہ ہے mortality and transcience the poem contemplates the nature of mortality and the transient nature of human existence it reflects on the inutability of death like اس میں again death وغیرہ کی بات ہوئی ہے انسان کی mortality یعنی death سے related ہے passage of time وقت گزرتا ہے emphasizing the fragility and the impotence of impermanence of life legacy and immortality so the poem explores the idea of artistic legacy and the quest of immortality through creative works he suggests that while physical life may eat the impact of one's art can transcend death loving artist to achieve a kind of immortality so یہ actual theme کس کو refer کر رہا ہے Herman Melville کو جو اس poem کا نام ہے جو title رکھا گیا ہے اس کے refer کر رہا ہے پھر power of art اس میں again جو Melville Herman ہے اس کے art کی بات کی گئی ہے اس کے like یہاں پہ ایک novel کا نام بھی mention ہے Moby Dick پھر ہمارے پاس identity and self reflection the poem delves into questions of personal identity and self reflection it examines the complexities of the human condition so so انسان کی identity کے بارے میں بتایا گیا ہے اور یہ جو ہمارے point ہے heart crane یہ خود اپنی identity like جب ہم نے اس کی biographie پہلے point میں discuss کی تھی to Brooklyn bridge میں تو اس کے جو father تھی وہ business منت اس کی جو mother تھی وہ well known کہاں سے تھی ایک well known political خاندان سے تھی لیکن اس کے باوجود اپنی identity کی تلاش میں تھی کون heart crane even اس نے society کر لی تھی nature and see یہ again سمندر سے related ہے یہ پورا poem اسی سے related ہے isolation and alienation the poem touches upon the themes of isolation and alienation reflecting on the individual struggle to find connection and meaning in a vast and open in different world it explores the inherent loneliness of the human condition so انسان کی isolation or isolation یا alienation کا مطلب الائدگی یا الائدہ ہونا اس چیز کے بارے میں انسان کی جو like اپنی آپ کو تنہا فیل کرتا ہے اس چیز وں کو ریفر کیا گیا ہے so اس کے پاس symbolism کی بات کریں تو ملویل ٹوم یہ ٹوم اپ ہرمین ملویل سیمبولائز دی فیزیکل اور سیمبولک ریسٹنگ پلیس آف ڈی رناؤن رائٹر یہ ٹوم کی چیز کو آپ کی فیزیکل یعنی ریسٹنگ پلیس کو جو ہے سیمبولائز کرتا ہے مطلب آپ مکمل طور پر وہاں پہ رہنے لگتے اور سیلر یہ مینشن ہے تو یہ کس چیز کو سیمبولائز کرتا ہے تو یہ اس چیز کو جیسے جو شپس جو کیپٹنز وغیرہ ہوتے وہ کیا ہوتے وہ ایک تو نولیج کی بھی تلاش میں ہوتے اپنے سرگاستو سی کا پڑھا ہوگا وہ ایک ایسی سی تھی جہاں پہ لوگ جاتے تھے وہاں پہ ان کو چیزیں سپیشل چیزیں دیفرنٹ چیزیں دیکھنے کو ملتی تھی بلکہ انہیں سو ایک قسم کا خزانہ وہاں سے ان کو ملتا تھا ایک قسم کی نولیج ملتی تھی جو رائٹرز سے آپ نے سرگاستو سی نوول بھی پڑھا ہوگا لائٹ کسی خاص واقعی کی طرح اشارہ کرنا سو اس میں جو کس کی طرح اشارہ ہے ایک تو یہ جو ہمارے رائٹر ہے ہرمن ملویل اس کی طرح اشارہ ہے دوسرا اس میں جو ہے دیفرنٹ اور رائٹرز کے بھی نام مینشن ہے جس میں تنٹلس آرڈن اور جون پول جون یہ ایلوزن مطلب ان کے ورک کے بارے میں بتایا گیا برڈ اور فلائٹ برڈ جو سیمبولائز کرتا ہے کس چیز کو فلائٹ دونوں سیمبولائز کرتا ہے فریڈم کو ٹرانسیڈین کو اور سورنگ سپریٹ آف دی ہومن سیمپل آپ کہہ سکتے کہ فریڈم کو سیمبولائز کرتا ہے سو سکتے کر v سو سور اور